ٹاپ مارکیٹ جو ہے وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس کی زیادہ تر جو ہمارے سسٹم چل رہے ہیں وہ کون سا موڈل یوز کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا موڈل ریلیشنل ڈیٹا بیس یا ریلیشنل ڈیٹا موڈل آر ڈی بی ایم اس کہلاتا ہے اس کی جو ٹاپ کی ایلیفنٹ کمپنی ہے جو پروڈیوز کرتی ہیں اس ڈیٹا موڈل کو یا ڈیٹا بیس کو یوز کرتی ہیں اور ایکل ہے مایکروسافٹ ہے آئی بی ایم میں تیرا ڈیٹا ہے اینڈ ایس پی ہے اور بہت ساری اور بھی ہیں چھوٹی لیکن یہ ٹاپ کی میں نے بنائی جو بڑی بڑی ہیں اسی طرح اوپن سورس مائی ایسکیوئل اور پاسکری ایسکیوئل یہ اوپن سورس ہے فری اف کاؤسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ریکنفیگری بل ہے کسٹمائزی بل ہے اس کی وجہ ہمیں ایمرجنگ ویریانٹس بھی آ رہے ہیں ایمرجنگ ویریانٹس میں کچھ ہم چینجز کرتے ہیں ڈیپینڈنگ آور نیڈ کسٹمائزی بل اس میں مائی ان میمری ہے مطلب کمپیوٹیشن آپ ان میمری بھی کر لیں بجائے کہ آپ ریڈ کریں ہر ڈرائیو سے کمپیوٹ کریں سٹور کریں پھر ریڈ کریں تو آپ کی جو کمپیوٹیشن اور سٹوریج ہے ان میمری ہی ہو اور اس سے پھر آپ فائنل ریزلٹ کمپیوٹ کر کے نیٹ ریزلٹ شیئر کر سکے یوزر کے ساتھ تو یہ ان میمری کہلاتی ہے کچھ کالوم اور انٹیڈ ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں گے جب میں ڈیٹا ویر آوسنگ پڑھاؤں گا ڈیٹا ویر آوسنگ لاس کے چپٹرز میں چپٹر کرواتے ہیں ڈیٹا ویر آوسنگ کے کانسپٹ تو کالوم اور انٹیڈ کمپیوٹیشن ہوتی ہے ڈیٹا ویر آوسنگ میں رو اور انٹیڈ نہیں ہے کالوم اور انٹیڈ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ ڈیٹا انیلیٹکس ہوتا ہے یہاں پہ جو ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹرانزیکشن منیجمنٹ ہوتا ہے جو ریلیشنل موڈل ہے تو وہاں پہ کالوم اور انٹیڈ یا اگر آپ بگ ڈیٹا کی بات کریں تو وہاں پہ کالوم اور انٹیڈ تیزا استعمال ہوتی ہے پھر جاتے ہیں تو اوپن سورس ہمارے پاس لو ایسکیوئل تیزی سے بڑھ رہا ہے اس گروئنگ آپ کا جو فیس بک ہے وہ گراف ڈیٹا بیس ڈیوز کرتا ہے ریلیشنل موڈل نہیں ڈیوز کرتا ہے کون سا گراف ڈیٹا بیس کرتا ہے گراف ڈیٹا بیس اسی طرح جو آپ کے ٹویٹر وغیرہ آکاونٹس ہو رہے ہیں جیدہ گراف ڈیوزنگ نو ایسکیوئل نو ایسکیوئل سٹینڈ فور نون ایسکیوئل دوسرے لوگوں میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے نو ایسکیوئل کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری نو ایسکیوئل موڈل ہیں وہ ایسے موڈل ہیں جس میں ہم ریجڈ نیس نہیں ہے ریلیشنل موڈل کی ہم تھوڑا سارا ریلیشنل موڈل کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور ہم ڈیپینڈنگ آن دنیچر آف ڈیٹا گرو کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ڈیٹا انیلیٹکس کے اندر جو بڑے ٹول ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا ریلیشن نہ ہو لیکن ہم ریلیشن فائنڈ آوٹ کریں گے اور کو ریلیشن فائنڈ آوٹ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس بڑے جو ٹول ہیں وہ ہڈوپ ہے مائپ ریڈیو سے سپارک ہے ہڈوپ اور مائپ ریڈیو سے یہ بگ ڈیٹا انیلیٹکس کے ٹول ہیں آگے جا کے آپ کا بھی ایڈوانس کورس پڑھیں گے بگ ڈیٹا انیلیٹکس تو وہاں پہ یوز ہوں گے سپارک گروئنگ ورجن ہے اس کا لیٹس ورجن ہے جس میں ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی بگ ڈیٹا انیلیٹکس کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر اگر ہم بات کریں تو کی ویلیو سٹور ہے جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک تو ڈیٹا ہے ایک دوسرا ڈیٹا آڈنٹیفائر ہے ڈیٹا آڈنٹیفائر کو ہم کہتے ہیں کی جسال کے طور پر تمام لوگ ایک چیز سے ڈیٹیفائر کی جاتے ہیں پوری پاکستان میں وہ ہے این آئی سی نمبر سو این آئی سی نمبر is a key جو یونیکلی اڈنٹیفائر کرے گی ہر انسان کو ہر انسان کا این آئی سی نمبر کیا ہوگا پاکستان میں ڈیفرنٹ ہوگا آپ کا کی سٹورنٹ آئی دی ہے سٹورنٹ آئی دی کی ویسیز پہ ہم آپ کو اڈنٹیفائر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سٹورنٹ آئی دی این آئی سی نہیں لکھواتے آپ کے کوشن پیپر پہ جب انسان کوپی دے رہے ہوتے ہیں آپ کیا لکھتے ہیں وہاں پہ سی ای 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 ڈی تو آپ یہاں اڈنٹیفائر ہوتے ہیں سی ای 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 ڈی کی ویسیز پہ this is a key اب key is mapping to a name key is mapping to a cgp key is mapping to a cell number تو ایک چیز ڈیٹا ہے اور دوسری کی ہے تو یہ کی ویلیو سٹور کہلاتا ہے اس کی بڑی اگزیمپل کے سنٹرہ ہے مانگو ڈی بی ہے کاؤچ ڈی بی ہے لیول ڈی بی ہے اس طرح کی ڈیٹا بیسیز استعمال ہوتے ہیں اگر اس کو نام نئے لگ رہے ہیں تو اس کے لیے نام میں نے بتا دیتا ہوں دوسرا نام ہے اس کا بلوکشن بلوکشن جو یوز کرتا ہے وہ کاؤچ ڈی بی اور لیول ڈی بی یوز کرتا ہے بلوکشن میں ڈیٹا جو سٹور ہوتا ہے وہ key and value اس کی بیسیز پہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک key ہوگی اور اس کی transaction میں amount ہوگی balance account اب وہ کس کا ہے اس کی information required نہیں ہوتی ہے دوالوکشن میں ہم یہ نہیں سٹور کرتے کہ یہ information یہ ڈیٹا کس کا ہے بس ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس key ہے اس کے پاس data جس کی لاتی اس کی ویسیز جس کے پاس key ہے password ہے اس کا ہی data ہے وہ hash میں اب بھی کہہ سکتے ہیں بس key ہوگی unique key ہوگی جو کہ data کو map کرے گی دوسرا دوسرا رضا میں اس کے لیے ہم use کرتے ہیں map اب آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ softwares کی requirement ہوتی ہے data searching کے لیے جو وہ بنایا جاتے ہیں for searching most generalized software ہمارے پاس most widely used software وہ ہے google searching کے لیے use کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے being microsoft نے produce کی ہے اور بہت ساری کمپنی منا رہی ہیں solidress solution اور various semantic scholars یہ different searching کے software تو ہمیں data searching کے لیے software چاہیے ہوتے ہیں وہ موجود ہیں کچھ ادھر ہمارے پاس market growing ہے جو کہ cloud based services ہے ٹھیک ہے platform as a service software as a service اور hardware as a service اس کو ہم کہتے ہیں architecture as a service ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس grow کر رہے ہیں cloud services are expanding quickly اس میں amazon کی redshift elastic search emr microsoft Azure haraku یہ سارے cloud services جو ہم use گوگل بھی use کر رہے ہیں google cloud storage computation and as a we can say platform as well تو یہ ہمیں provide کرتے ہیں data storage کے لیے حال سے services provide کرتے ہیں سار google searching کے لیے backhand پر no answer کو لیٹ کرتے ہیں نہیں google جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک بڑا important اس کا algorithm چلتا ہے اس کو کہتے ہیں page rank algorithm page rank وہ کیا کرتا ہے جو page جتنا visit ہوتا اس کو رنکنگ کرتا ہے جو جتنا زیادہ use ہوگا اس کو اوپر top پہ لے جائے گا جتنا زیادہ search کیا جاتا ہے اتنا اس کو زیادہ use کرتے ہو top پہ لے جائے گا اگر آپ google جا کے دیکھیں مثال میرا نام لکھے تو کئی نظر آ جاؤ گا پہلے ہی پیج پہلے پیج کھلیر ہے سارچ کیا جائے گا تو آ جائے گا گوگل کے پاس گوگل کے پاس نہیں پیج کھلیر ہے کھلیر ہے جو ہے کی ویلیو سٹور کرے گا کی یہ ڈیٹا بیس کی دیکھو جہاں سے فائدے ہیں جو ریلیشنل موڈل کے وہاں پہ اس کی سیکیورٹی کے ایشیو بھی پیفارمنس کے ایشیو بھی ہیں تو سیکیورٹی ہے اس لیول پہ آپ کمپرومایز کریں گے ریسپیکٹ ایکسیسیبیلٹی سرچنگ سرچنگ اتنی سیلو ہو جائے گی جتنے زیادہ سیکیورٹی ہے اتنے زیادہ سرچنگ یا ایکسیسیبیلٹی سیلو ہو جائے گی جتنی آپ پبلک دینے اتنے جلدی فاسٹ ہے ٹھیک ہے اس روم میں پہنچنے کے لیے اگر ہم کہہ دیں کہ آپ کو سیکیورٹی کرس کر کے آنے گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہے تیری ادھر بھی گارڈ کھڑا ہے نا کلیر ہے کوئی کلاشن لے گی آئے گیٹ والے روک لیں گے وہ وہاں سے کرس کر گیا گیٹ والا روک لیں سیکیورٹی بڑھتی جائے گی لیکن پبلک پہ جتنا آپ ایزی ایکسسیبیلٹی ہے اتنا ہی سیکیورٹی کمپرومایز ہو جائے گی جہاں پہ ہم پبلک ڈیٹا کی بات کرتے تو وہاں پہ ہمیں پر فارمس چاہیے ہوتی نہ کہ سیکیورٹی پر فارمس کو ہم امپورٹس کرتے اور سیکیورٹی کو کمپرومایز کر دیتے تو گوگل جب سرچ کر لاتا ہے تو کی ویلیو میں سٹور کر لگتا پیج ریک بنا گے رکھتا ہے یہ نام ہے تو یہ ڈیٹا دکھانا ہے پیج یہ مجھے پیج آوٹ پوٹ میں دے رہا ہے پیج رینگل کو رہتے میں اس پیج سکیورٹی ہمارے پاس لو اسکیورل اگین ہمارے پاس یہ ہے کہ ریلیشنل موڈل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی بھی انٹیٹیز ہوں گی اس کا آپس میں سٹرانگ ریلیشن ہونا ضرور یہ نمبر ون نمبر ٹو کہ جب آپ ڈیٹا کلیک کریں گے تو ہر انٹیٹی کے لیے تمام اٹریبیوٹس کلیک کریں گے چاہے اس کے لیے فیس بک پہ یوزر کتنا ہے میں پہلے اکاؤنٹ بناتا ہوں میرے فرینڈ کتنے ہوں گے ایک دو زیرو پھر میں دو تین چار فرینڈ بن جائیں دس بیس بن جائیں کسی دس ہوں گے کسی بیس ہوں گے کسی پچاس کسی ہزار کسی کے پانچ سو اور کسی کے پانچ ہزار انڈرسٹینڈ کر رہے اگر میں جا رہا ہوں اسکیویل کے ریلیشنل موڈل پہ تو مجھے بنانا ہوگا ایک ٹیبل اور اس ٹیبل میں میں کہوں گا میرا نام آئی دی ایڈ ایڈ سٹرہ اور فرینڈ من ایف 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 سیل خالی جائیں گے وہ چار آزار نو سو اٹھانو سیل جب خالی ہوں گے تو یہ آپ کا ریلیشنل موڈل ہے وہاں فیل ہو جائے گا یہ وجہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے نو ایک ریزن ہو گیا چلیں جی فیس بک کہتا ہے بھارڑ میں گیا میرے پاس بہت پیسے دوسری اس کی بزنیس نیچر کیا ہے بزنیس نیچر یہ ہے کہ جب وہ لسٹ آف فرین کو سٹور کرتا ہے تو ایسا نہیں صرف اس کے فرین ہیں کچھ اس کے ڈائریک فرین ہیں کچھ فرین آف فرین ہیں کچھ ٹراؤ ٹھرڈ میں کنیکٹ آف فرین آف فرین تو you have path to access یہ بھی وجہ ہے اس کو new sql use کر ہم نے کہا دیکھیں multiple factors جسی جیسے آپ decide کرتے ہیں مجھے کون سی چیز select کر ملٹیپل factor ہوتے کچھ پہ آپ کو compromise کرنا پڑتا کچھ کو آپ کو ترجیحات میں آپ کو ڈالنا پڑتا clear تو ان ترجیحات کو دیکھنا ہے clear so it is decision فسائل کے طور پر چلیں ایک اور کامن لیمن کی اگزیمبل بتاتا آپ نے ماشیل اب بڑی heavy jacket پہنی ہوئی ہے نا کہ میں نے ہلکی سی سویٹر پہنی ہوئی اس کا روہ بہت زیادہ فیلو رہوگا نا clear ہے مجھے یہ comfort دیتی ہے اس کا weight آپ کی jacket سے one third یا one fourth ہو it's light weight لیکن گرم اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ روہ گرمی دیتا اور زیادہ جب فیل کرتا ہوں ہاتھ سردی لگتیا سے کر لگتا گرم ہو جاتا ہے so look and feel اچھا نہیں ہے اچھا نہیں لگ دی آپ کو میں اگوال میری ضروریات کیا ہے requirement کیا preferences کیا ہے کس کو آپ skip کر سکتے ہیں کس کی important ہے تو یہاں پہ فیس بوک والے کو ریلیشنل موڈل بنا سکتا ہے لیکن اس کو compromise کرنا پڑے گا جو business کی نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ہوگی تو بہت complex ہو جائے تو ایک بڑھا تھا نون ریلیشنل مطلب وہ جس پہ ریلیشن نہ ہو جو ریلیشن نہ ہو اس کا بیسٹ ورژن جو چل رہا ہے جو موسٹ وائیڈ لی یوز ورژن ہے وہ ہے گراف ٹھیک ہے اور ایک گراف ہے گراف میں کیا ہوگا نوڈ کے ساتھ کنیکٹی نوڈ نوڈ کے ساتھ کنیکٹی نوڈ اور اس طرح پڑھ گیا نا ڈی ای 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 اور دوسرا یہ ہے کہ چیز کا ریلیشن دوسری چیز سے ون بائی ون مائپ پن پڑھ گیا ون 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 تو وہ اب آپ کی بزنس کی نیچر کیا ہے کہ میں گراف ڈیٹا بیس پہ جاؤ یا کی ویلیو پہ جاؤ اگر میں بلوکشن بنا رہا رہا ہوں ٹرانزیکشن منجمنٹ سسٹم بنا رہا رہا ہوں تو مجھے دونوں چاہیے پرفارمنس بھی چاہیے سیکیورٹی بھی چاہیے تو میں کی ویلیو لیکن دیکھیں آپ کی جو ریٹریو ہوگی انفرمیشن کی آپ جب ریٹریو کرے گی انفرمیشن تو وہ ساری انفرمیشن سٹکچرڈ میں ہوگی پوری رو پوری رو فیچ کرنی پڑے گی کسی فرینڈ جا کے فیس بک پیج پہ کلک کروں تو یہ پور اکاونٹ اس کا فیچ ہوگا بگ ڈیوڈ ڈیٹا اس کے لوڈ ہونے میں ٹائم لگ جب میں کلک کر رہا تو کسی فرینڈ پہ تو صرف میں اس کی پروفائل دیکھ رہا اور جب میں اس کے بٹن پہ کروں گا فرینڈ اس کے فرینڈ تب جا گے اس کے فرینڈ لوڈ ہونا شروع ہوں گے آپ کے سسٹم میں یہ دیکھیں میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوڈ کریں گے سسٹم میں اب سب کمپیوٹیشن کے لحاظ سے آئے اب آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور پڑھیں بھی کہ اس کے ساتھ کمپیوٹر ارکیٹیکچر تو بہت سار ایشو آئیں گے آپ کا ڈیٹا لوڈ ہوگا ہرڈ ڈرائیو سے ریم سے کیش سے ریجسٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور کتنا ڈیٹا ہے آپ کیش میں لا سکتے ہیں آپ جب فیس بک یوز کر رہے ہوتا صرف فیس بک یوز نہیں کر رہے آپ کا آپ آپ سارے سافٹری چل رہے اس کے لیو چاہیے تو آپ اس میں مینیمم ڈیٹا سٹور کریں گے کیش کے اندر لوڈ کریں گے تو مینیمم کا جو ٹرک سوچ سکتی ہے وہ depending on type of business ہے اگر آپ سارا لوڈ کر لے گئی مطلب کی بنا لیا آپ نے سارے friends کی سارے friends کتنے 5000 5000 کو ملٹی پھر پھر اس کے friends کے نام ایسے ایسے ہوں گے تو کتنی memory کہہ جائیے کس کے لئے اور انسان کو کیا چاہیے جلدی جلدباز انسان بائی نیچر ٹھیک بائی نیچر جلدی چاہیے اس کو یہی سمجھ میں نہیں آتا philosophical of life کہ جلدی نیچر کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے پھر جو کام میں کر جلدی مر جاؤں گا ایسا نہیں ہے میں دنیا میں آگے جو کرنا ہے کام وہ ڈیفائن ہے وہ میں جلدی جاؤں گا ہمارے والدین جو تھے دادہ تھے وہ سو سو سال جیتے تھے آپ کوئی تصور کر سکتا آپ لوگ میں سے سو سال جینے گا ٹھیک اچھی بات تو یہ ہے تو ہم اجلت چاہیے ہم جلدی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں پر فارمس کے لئے ایسی سٹریٹیجیز لگانی پڑے اور ہم سلو والا موڈل بنا دیں بنا دیں ٹھیک ہے چلے گا لیکن لوگ یوز نہیں کریں فیل ہو جائے گا دو چیز جو استعمال نہیں ہوگی لوگ یوز نہیں کریں فیل ہو کون جائے گا اپنی کمپنی میں فیل ہو نہ اپنے پراؤڈکٹ میں فیل ہو نہ ٹھیک ہے تو وہ سوچیں گے کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر